السلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ہیری ایر سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ غلاب کی کیر کے کچھ ٹپس جو ہیں وہ شیئر کروں گی اور غلاب پہ بھر بھر کے فلارنگ لینے کے لیے غلاب کے دیکھیں اتنے خوبصورت فریش لیوز جو ہیں ان کو گروہ کرنے کے لیے غلاب کی جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر کس طرح سے بنایا جائے اس کا اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے پاس غلاب کے کافی زیادہ پلانٹس ہیں اور سالوں سے میں اس کو گروہ کرتی آ رہی ہوں دیسی غلاب ہو یا اس کے انگلیش روزز والی جو ورائٹی ہے سب پہ فلارنگ کے لیے جو کچھ میں غلاب کے پودوں کے ساتھ میں کافی ٹائم سے ایکسپیرینس کرتی آ رہی ہوں وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو دیسی غلاب جو ہے اس کی اتنی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی جتنی کہ انگلیش غلاب کی کرنی پڑتی ہے کیونکہ انگلیش غلاب ہمارے اٹموسفیر کے حساب سے تھوڑا سا سینسٹیو ہوتا ہے اس پر پیسٹ اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے اور اگر اس کی مٹی جو ہے اس کو ہم بیلنسٹ نہیں رکھیں گے تو اس میں فلارنگ بھی نہیں ہوتی اور یہ ہے کہ اس کی پروننگ بھی کرنی پڑتی ہے موسٹلی جو غلاب کے پودیں ہیں ان کی اکتوبر اینڈ سے پروننگ کی جاتی ہے اگر آپ نے اپنے غلاب کے پودوں کی ابھی تک پروننگ نہیں کی تو آپ اس کی پروننگ کریں پروننگ یعنی اس کی کٹائی کریں ویسے تو اب اس کا فلارنگ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس کی آپ لائٹ پروننگ کریں بہت زیادہ ہیوی جو پروننگ ہے یا ہارڈ پروننگ ہے وہ نہ کریں ہارڈ پروننگ سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی جو شاہیں ہیں ان کی کٹائی نہ کریں اگر آپ بھی اس طرح سے بڑے بڑے سے فلارز جو ہیں وہ چاہتے ہیں انگلیش روزز کے یا دیسی جو گلاب ہوتے ہیں ان کے تو اس کے لئے آپ نے کون کون سے فرٹیلائزر اس میں یوز کرنے ہیں اور کون کون سے فرٹیلائزر جو ہیں ان کو کس طرح سے ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ گلاب جو ہے ایک ہیوی فیڈر پلانٹ ہوتا ہے اور اس کو فرٹیلائزر چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو زمین میں لگایا ہے تو پھر زمین میں تو کبھی کبھار خات دالنے سے بھی اچھی فلارنگ آپ کو مل جائے گی لیکن اگر آپ نے گلاب کو گملوں میں لگایا ہے تو اس کی روٹین بیسس پہ آپ نے فرٹیلائزر اس کو ڈالتے رہنا ہے اس کی گڑائی جو ہے وہ کرنی ہے اور اس پہ جو پیسٹ اٹیک ہے اس کا آپ نے کیر کرنا ہے اور اس کے پروننگ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے کیونکہ گلاب ایک ایسا پلانٹ ہے جس کی جنہی برانچز ہوتی ہیں ہمیشہ اسی پہ فلار آتا ہے پرانی برانچز پرانی شاہوں پہ فلار نہیں آتے پھول نہیں کھلتے کیونکہ ان کے جو پتے ہوتے ہیں آشتہ آشتہ پیسٹ اٹیک کی وجہ سے خراب ہوتے رہتے ہیں اور ان پرانے پتوں کو اگر ہم ہٹاتے نہیں رہیں گے تو پلانٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ خراب ہوتی ہے جو لوگ اپنے گلاب یا کسی اور پودے کی کٹائی چٹائی اور پروننگ سے ڈرتے ہیں اپنے پلانٹ کو کٹنگ کرنے اور ان کی کٹائی کرنے سے گھبراتے ہیں تو ان کے پلانٹس میں اکثر پیسٹ اٹیک بہت شدید قسم کا ہوتا ہے اور اس وجہ سے آہستہ آہستہ وہ پلانٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو گلاب کے پلانٹ میں کسی قسم کا فنگس یا کسی قسم کا پیسٹ اٹیک جو ہے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کے لیوز جو ہیں ان کی لائٹ پروننگ کر دیں یعنی جو پرانے افیکٹڈ پتے ہیں سب کو ہٹا دیں دیکھیں میں نے اپنے کچھ دن پہلے ان پلانٹس کی پروننگ کی تھی اور ہارڈ پروننگ کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے سارے جو لیوز تھے پرانے فنگس لگے اور براؤن سپارٹس والے میں نے سارے لیوز اس کے ہٹا دیئے تھے ٹہنیاں بلکل خالی کر دی تھی وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی لیکن اس کا ریزلٹ اور اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تقریباً ایک ویگ کے اندر ہی اس میں فریش اور ریڈ ریڈ سی پتیاں اور ان پتیوں کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے ابھی حالانکہ میرے پلانٹس پہ فلارنگ بہت زیادہ نہیں ہوئی لیکن اس کے پتوں کا کلر ہی اتنا فریش اور اتنا خوبصورت ہے کہ پلانٹس جو ہیں بڑے ہی خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن اب مجھے ان پہ فلار بھی چاہیے تو میں ان کے فلارس جو ہیں ان کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتی ہوں جو کہ میں نے پہلے خود استعمال کی ہو خود اپنے پلانٹس کے اوپر یوز کی ہو کیونکہ سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو کسی اور کو بتانے سے شیئر کرنے سے اگر ان کا نقصان ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور میں اپنے پلانٹس میں سے ایک آدھ پلانٹ پہ کوئی نئی چیز جو ہے اس کو ٹرائے کر کے پہلے اس کے ریزلٹس دیکھتی ہوں دیکھیں اب اس کے ماشاءاللہ سے فلارس کا سائز کتنا بہترین ہو گیا ہے تو آپ بھی اگر اپنے پلانٹس میں غلاب کے پودوں میں چاہے وہ دیسی ہوں یا انگلیش ہوں ان میں بھر بھر کے فلارس چاہتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اس کی پروننگ کرنے کے بعد میں نے گوبر خات کا جو ہے وہ اس میں اوپر سے روٹ فلنگ کی تھی یعنی تھوڑی تھوڑی سی اس کی جڑوں کے پاس سے مٹی ہٹا کے تو جو گوبر خات ہے پرانی گلی ہوئی جو پرانی گوبر خات ہوتی ہے وہ میں نے اس میں بارہ انچ کے گمبلے میں دو دو مٹھی کے حساب سے ڈالی تھی اور اس کے بعد اس میں بھر کے پانی دے دیا تھا اور اب ماشاءاللہ دیکھیں اس کی ہر ایک برانچ پہ بہت ہی خوبصورت اور جو ہے نا فریش لیوز آ رہے ہیں اور جن پلانٹس کی میں نے پروننگ نہیں کی تھی وہاں پہ دیکھیں پرانے پی لے ہوئے پتے ابھی بھی ہیں میں ساتھ ساتھ ان کو ہٹاتی رہتی ہوں تاکہ اس کے اوپر جو ہے نئی گروت جو ہے وہ ایکٹیف ہو کیونکہ نئی گروت پہ ہی فلارنگ اس کی ہوگی پرانے جو پتے ہیں ان کی وجہ سے اس کی فلارنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے لیکن اگر ہم خات جو ہے وہ ڈالنے کے بعد بھی آپ کے پلانٹ میں فلارنگ نہیں ہوتی تو آپ نے اس پہ جو ہے اس کے پی ایچ لیول کو بہتر کرنے کے لیے ایک چیز جو ہے وہ یوز کرنی ہے وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کیونکہ اکثر جو پلانٹس ہیں جن میں فلارنگ پلانٹس جیسے کہ ہی بسکس پلانٹ ہے یا پھر یہ روز پلانٹ ہے غلاب کا جو پودہ ہوتا ہے ان پودوں کو ایسیڈک سوائل جو ہے وہ پساند ہوتی ہے یعنی ان کے جو پی ایچ لیول میں تھوڑا ایسیڈک سائٹ پہ اگر مٹی ہوگی تو زیادہ فلارنگ ہوگی اگر ان کی مٹی تھوڑی سی الکلائن سائٹ پہ ہوگی تو آپ کے جو پلانٹس ہیں ان میں فلارنگ بہت کم ہوگی اور وہ جو جتنی مرضی ہم ان میں کھا دے ڈال لیں گے وہ پلانٹ جو ہیں ان میں فلارنگ نہیں ہوگی اور اس کے بعد ایک یہ چیز کہ آپ نے جب بھی فلارنگ ہونے کے بعد فلار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کی کٹنگ کر دینی ہے کیونکہ اگر آپ کٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کے جو پلانٹ ہیں اس پہ سوکھے ہوئے پھولوں کی جو تہنیاں ہیں وہ مزید نئی برانچز اور مزید نئی جو تہنیاں ہیں ان کی گروت کو روک دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ فلار آنے کے بعد میں نے کٹنگ کی تھی لاسٹ ویک اور یہاں پہ اب کتنی خوبصورت اس کی گروت ہو گئی ہے اور اسی نئی گروت پہ اس کے فلار بھی آئیں گے تو یہ ہے کہ اس پلانٹ کو پروننگ میں سلسل چاہیے ہوتی ہے سال میں دو دفعہ اس کو ہارڈ پروننگ چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو روٹین بیسس پہ جو ہے نا ہلکی پھلکی پروننگ کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ ایک انگلیش گلاب ہے اور انگلیش گلاب جیسے کیا آپ جانتے ہیں گرافٹڈ گلاب ہوتا ہے جنگلی گلاب پہ تو جو اوپر والا اس کا حصہ ہوتا ہے وہ گرافٹڈ پارٹ ہوتا ہے اور اس کا نیچے والا حصہ جنگلی گلاب ہوتا ہے اس کے سائٹ سے نکلنے والی کوئی بھی جو شوٹ ہوتی ہے کوئی بھی جو برانچ ہوتی ہے گروت اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے کیونکہ ان جنگلی شوٹس کے اوپر فلارنگ نہیں ہوتی اور یہ آپ کے پلانٹ کی جو نیوٹریشنز ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں آپ کے جو پودے کے لیے آپ نے خات دالی ہے اس کو یہ کھاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے آپ نے اگر پہلے نہیں استعمال کی تو میں آپ کو بتا دوں اس کو کہتے ہیں پھٹکری اور انگلیش میں اس کو علم کہا جاتا ہے تو اس کو پانی میں میں نے ڈپ کر دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے یہ تقریباً ایک گلاس پانی ہے اور یہ ڈیڑھ لٹر کا ایک جگ ہے اور اس کو میں نے پندرہ منٹ کے بعد جتنا بھی یہ ڈیزولو ہوگا پانی میں تو پورا پانی جو ہے ڈیڑھ لٹر کے قریب اس میں بھر کے تو اپنے سارے پلانٹس میں میں ڈالوں گی اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا پلانٹ ہے گلاب کا اس کی سوائل جو ہے وہ ایسیڈک سوائل بنے گی اور گلاب کے پودوں کو ایسیڈک سوائل بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اگر آپ کے گلاب کے پودے جو ہیں وہ ایسیڈک نہیں ہوتی ان کی سوائل تو وہ فلارنگ نہیں کرتے آپ چاہے جتنی مرضی اس میں کھاتے ڈالتے جائیں تو یہ پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا دودیا سا ہو گیا ہے اب میں اس میں سے یہ جو پھٹکری ہے اس کو نکال دوں گی تھوڑی سی یہ ڈیزول ہوئی ہے اس کو نیکس دوبارہ سے یوز کرلیں گے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال آپ نے نہیں کرنا اور جو ہے اس کو آپ نے ایک منت میں صرف ایک دفعہ ہی اس طرح سے استعمال کرنا ہے اور بارہ انچ کے ایک گملے میں آپ نے اس میں ایک گلاس پانی کے قریب ڈالنا ہے بہت زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جو پلانٹ ہیں ان کی مٹی بہت زیادہ ایسیڈک ہونے کی وجہ سے پلانٹ خراب بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو آپ موڈریٹلی یوز کرتے ہیں مطلب اتدال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پلانٹ میں فلارنگ نہ صرف ہوگی بلکہ آپ کی پلانٹ کی جو مٹی ہے اس میں کسی قسم کا فنگس ایکٹیو نہیں ہوگا اور کوئی پیسٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا تو میں اس میں اندازے سے ایک ایک گلاس کے قریب پانی ڈال رہی ہوں میرے گمنوں کی مٹی جو ہے اس میں پانی میں نے مورننگ میں دیا تھا مٹی گیلی ہے اور اسی میں میں ایک ایک گلاس کے قریب پانی ڈال رہی ہوں اس کے استعمال کے بعد تقریباً ایک ویک تک میں کوئی خاد اس میں استعمال نہیں کروں گی اس کے بعد میں جو بھی خاد ان پلانٹ میں استعمال کروں گی اس کا پورا اثر جو ہے ان پلانٹ کو ملے گا ای ہوپ میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ